جیہاں دوستو بات کریں گے آئی پیل 2020 میچ نمبر 7 سیزن 14 کا راجستان دویلز ورسز دلی کیپٹلز کے بیچ جہاں ایک طرف پہلا میچ جیت کر پند کی پلٹنے راجستان کے دویلز کا سامنا کرے گی تو دوسری طرح راجستان دویلز کچھ بڑے نقصان کے ساتھ اور کچھ نئی اینٹری کے ساتھ اس ماہ مقابلے میں دکھ رہی ہے آپ سبھی کو بتانے والے ہیں دوستو ان کی پلائنگ 11 اور ان کے اتحاس کے پندے پلٹیں گے کی کیا کچھ ہوا تھا جب ان ٹیموں کا سامنا ہوا تھا پسی کے ساتھ دوستو بات بھی کریں گے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے کی کب کب ان کا سامنا ہوا ہے اور کیسے کس ٹیم پر کونسی ٹیم بھاری پڑی ہے تو سب سے پہلے دوستہ بھی دکھ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے جو جیسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ لاتے ہیں تو بینہ کسی دیری کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو پلائنگ 11 کی پلائنگ 11 ڈلی کیپٹلز کی بہت شاندار دکھ رہی ہے کیونکہ اس میں کچھ کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی ہے دوستو ڈلی کیپٹلز نے اپنے کھلاڑیوں کی لڑی تیادب پر ایک بڑا دعو لگایا ہے لیکن دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا ایمیت مشرا کی جگہ لڑی تیادب کارگر سابیت ہوں گے دوسرے طرف یہاں پر کگیسو ربارڈا کی بھی انٹری ہوئی ہے ٹیم میں کگیسو ربارڈا کتنے کارگر سابیت ہوتے ہیں یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا لیکن ڈلی کی ایمیتلز کی ٹیم میں آج بھی سٹیپ سیمیت کو جگہ نہیں ملی دوستو اسٹیپ سیمیت جو کبھی راجستان رویلز کی طرف سے کپتانی کیا کرتے تھے کبھی اوپننگ کیا کرتے تھے کبھی نمبر تین نمبر چار پر ورلے باجی کیا کرتے تھے یہ کھلاڑی وہ تھے جو کبھی اپنے آپ میں ہی ایک میچ وینر ہوا ثابت ہوا کرتے تھے لیکن اب سمیں کے ساتھ ان کا نام بھی پلٹتے جا رہا ہے تو اسی وجہ سے یہ کھلاڑی اب کہیں نہ کہیں گپ سے ہو گئے ہیں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا پورے مہا مقابلوں میں یعنی کی سیزن میں اسٹیپ سیمیت کو ایک بیار موقع دے گی دلی کیپٹلز کی ٹیم یا نہیں ہو سکتا تھا کہ آج کے راجستان رویلز کی سامنے ہی موقع دیتی ہے کیونکہ راجستان رویلز کی دگ دگ سے واقف ہیں اسٹیپ سیمیت وہ اسٹیم سے پہلے کھیل چکے ہیں ان کو پتا ہے کیسے کسٹیم کا سامنا کرنا ہے لیکن یہاں اسٹیپ سیمیت کو نہ کھلا کر شاید بڑی گلتی کر رہی ہے دلی کیپٹلز لیکن دیکھا جائے کس کی جگہ کھلاتی کیا کرس ووکس کی جگہ کھلا سکتی تھی جہاں بلکل دیکھا جائے تو کرس ووکس گین باجی بھی کرتے ہیں بلے باجی بھی اچھی خاصی کری لیتے ہیں اب دوستو بینہ کسی دیری کے راجستان رویلز کی بھی بات کر لی جائے تو راجستان رویلز اس میں دیکھ رہا ہے بلکل بھی زیادہ بدلاب نہیں کیونکہ ایک آدھا بدلاب کے ساتھ تو ہر کوئی اترتا ہی ہے پچھلے مقابلے میں دوستو ہمیں دیکھا تھا بینڈ شٹوک کھیلے تھے اور بینڈ شٹوک کو چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی ہاتھ کی انزری ہوئی اور اپنے واردیش واپس لوٹ چکے ہیں لیکن ان کی جگہ کس نے لی ہے ان کی ٹیم میں تو بتانے والے ہیں اس کھلاڑی کا نام جو پچھلے ساؤت افریقہ وارسز پاکستان کی سیریز میں بہت جم کر بلہ چللا تھا وہ کھلاڑی کا نام ہے ڈیویڈ ملر کھونکھار کلر ملر پنجاب کینگس یعنی کینگس لن پنجاب سے پہلے کھیلا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے زیلیز کر دیا پھر انہوں نے راجستان رویلز نے ان کو پک کر دیا تھا لیکن اوپننگ کی بات کریں دوستو تو منن وورا اور سنجو سیمسن دکھ رہے ہیں اس کے بعد نمبر تین پر ڈیویڈ ملر پھر جوس بٹڈر شیوام دوبے ریان پراد راہول تیواتیا کرس موریس چیتن سکاریا جو پچھلے میچ کے میچ بینر ساویت ہو رہے تھے لیکن رائستان رویلز مقابلہ ہار گئی تھی اسی کے ساتھ تیج گینبازی میں ایک اور نئی انٹری ہوئی ہے وہ ہے جائے دیو اناٹکٹ کی جیہاں دوستو جائے دیو اناٹکٹ یہ خطرناک گینباز تھا کبھی پرپل کی اب کے لئے ریس میں بہت آگے رہتا تھا لیکن اب اس کا نام اتنا نہیں رہا جتنا اس کا پہلے کام رہتا تھا تو جائے دیو اناٹکٹ اور مست فضور رحمان یہ کھلاڑی ہیں دوستو آج کی پلائنگ 11 میں رائستان رویلز کی رائستان رویلز نے پہلے گینبازی کا فیصلہ کیا ہے اس ساتھویں مقابلے میں ٹوز جیت کر اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ ٹوز جیت کر کیا فائدہ ملتا ہے رائستان رویلز کو کیونکہ اگر پچھلے تین مقابلوں اٹھا کے دیکھے جائیں تو تینوں مقابلوں میں اس ٹیم کی جیت ہوئی ہے جس نے پہلے بلے باجی کی ہے تو کیا دلی کی اپیڈلز کو پہلے بلے باجی دے کر رائستان رویلز نے اپنے پیر پر ہی کلھاڑی ماری ہے یہ تو میچ کا نتیجہ آپ کو بتا ہی چل جائے گا لیکن دوستو اب بات کریں کچھ اتحاس کے پنوں کے بارے میں کہ کیا کچھ گھٹا ہے پہلے اور کیا کچھ گھٹ سکتا ہے آج کی مقابلے میں تو بینہ کسی دیری کے دوست آپ کو بتائیں وہ اتحاس کی کہانیاں تو اب تک ان کے بیچ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے کافی سارے ہوئے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ایک اس پرکار سے دوستو بائیس مقابلے ہوئے ہیں ان بائیس مقابلوں میں ایک طرف سب سے یوہ کپتان سنجو سیمسن ہے تو دوسرے طرف بھی سب سے یوہ کپتان رشاپان تھے لیکن اس سے پہلے جو کپتان تھے دونوں ہی ٹیموں کی دونوں ہی ٹیموں نے اپنی عجد بچائے رکھی ہے اور دونوں نے ہی گیارہ گیارہ مقابلے جیتے ہیں یعنی کہ آج کے اس مہا مقابلے میں جو بھی جیت حاصل کرے گا وہ سیدھے سیدھے طور پر بڑت بنا لے گا اپنی اس ٹیم کے خلاف گیارہ دلی گیارہ داجستان بائیس مقابلوں میں سے جیت حاصل کری ہے سب سے کھوکار بلے باج کی بات کرے دوستو تو سب سے کھوکار بلے باج یہاں پر ثابت ہوتے ہیں شریش ایر جو آج کے مقابلے کو مس کر رہے ہیں اور آج کے ہی کیا پورے سیزن کو مس کریں گے کیونکہ ان کے انجری ہے دوسری طرف رشاپ پنت یہ بہت کھوکار ہو جاتے ہیں رائستان زوالز کے خلاف رائستان زوالز کے خلاف نہیں بلکہ دوستو اس سیزن کیا اگلے سیزن اس سے پچھلے سیزن بھی یہ ہر ٹیم کے خلاف رن مارتے تھے شکر دوان کا بلہ بھی خوب جم کر چلتا ہے اور اگر بات کی جائے رائستان زوالز کے طرف سے کون اچھا چلتا ہے دلی کے اپٹلز کے خلاف تو صرف وہ ایک مہتر بلے باج نام ہے سنجو سیمسن اور گیند باجوں کی بات کی جائے تو امیت مشرا نمبر ون پہ ہیں رائستان زوالز کے ایک وکٹ لینے میں جنہوں نے 20 وکٹ ابھی تک رائستان زوالز کے لیے ہیں ان باعث مقابلوں میں امیت مشرا کی گیند باجی بہت اچھی رہتی ہے ہر ٹیم کے خلاف وکٹ لیتے ہیں لیکن آج کے مقابلے میں ٹیم انہیں کھلا سکتی تھی لیکن ان کی جگہ لالی تیادب کو موقع ملا ہے دوسری طرف بات کرے جوفرا آرچر سب سے خطرناک ثابت ہوتے تھے دلی کے اپٹلز کے خلاف لیکن جوفرا آرچر تو اس پورے سیزن ہی نہیں دیکھے کیونکہ ان کی انجری کی وجہ سے تو یہ دوستو بہت خطرناک بات ہو گئی ہے کہ کس پرکار سے ان دونے ٹیموں نے ابھی تک برابر برابر کے مقابلے جیتے ہیں اور یہ مقابلے جیتنے کا دوستو ایک اپنے آپ میں انوٹھا نظارہ تھا کیونکہ دونے ہی ٹیم بہت یوان سجی بھی یہ دیکھا جائے تو اور اگر دیکھے جائے دوستو دونے ٹیموں کی بات کرے تو دونے ٹیموں میں ودیشی پلالی بھی دمدار ہیں اور یوان خلاڑی بھی بہت دمدار ہیں یوان خلاڑی کے بہت دارمدار رہتا ہے ان ٹیموں پر دوستو آج کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ دلی کیپٹلز کا پڑا زیادہ بھاری دیکھیں ہم یہ بات صرف ہوا میں نہیں کہہ رہے ہمارے پاس کچھ آکڑے ہیں جو اس بات کی گوائی دیتے ہیں پچھلے سیزن کی کہ جب ان کے بیچ میچ نمبر 23 اور میچ نمبر 30 یعنی کہ دو جو مقابلے ہوتے ہیں ہر ٹیم کے ساتھ اگر ان دو مقابلوں کا کمپیریزن کیا جائے تو دلی کیپٹلز کی ٹیم نے ہی باجی ماری تھی جی ہاں دوستو مقابلے نمبر 23 ایپیل 2020 کے دلی کیپٹلز نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 184 بنایا تھا آٹھ ویکٹ کے نقصان پر دوسری طرف راجستان زلز جب بلے باجی کرنے آئی تھی تو بہت کم رن یعنی کہ 138 رن ہی بنا پائی تھی اور اس کو آل آؤٹ کر دیا تھا دلی کیپٹلز نے اس سمیے دلی کیپٹلز کے سب سے خطرناک گین باش کھاگیسو رواڑا تھے جو آج بھی ٹیم میں شامل ہیں مارکس اسٹوینیز بھی تھے اور روی چندن اشوین جو آج بھی ٹیم میں شامل ہیں لیکن وہاں پر دیکھا جائے تو بلے باجی میں شیمران ہیٹ مایار مارکس اسٹوینیز اور شریح شیئر کا بلہ چلا تھا شریح شیئر بس مقابلے کو مس کر رہے ہیں باقی سبھی خلاڑی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دوسری طرح بات کی جائے میچ نمبر تیس کی یعنی کہ جو آئی پیل 2020 میں کی بیش مقابلہ نمبر دوسرا کھیلا گیا تھا میچ نمبر تیس کی روپ میں تو اس مقابلے میں بھی دوستو پہلے بلے باجی کرتے ہوئے دلی کیپٹلز نے ہی جیت حاصل کری تھی یعنی کہ دلی کیپٹلز ڈیفینڈنگ چیمپنز ثابت ہوتی ہے راجستان زویلز کی ٹیم کے خلاف بیس آور کے گیم میں پچھلے سال 161 ساتھ وکٹ کے نقصان پر دلی کیپٹلز نے بنائے تھے تو وہیں بیس آور میں 148 وکٹ کے نقصان پر راجستان زویلز نے بھی بنائے تھے ہم نے دیکھا تھے دوستو اس مقابلے میں شکھر دوان اور شرے شیئر کے ایک پارٹناشپ جمی تھی شرے شیئر نے اس مقابلے میں 53 زن مارے تھے 43 گئنوں میں لیکن آج کی مقابلے میں وہ نہیں ہے آج کیا اس پورے سیزن نہیں دکھیں گے اور شکھر دوان نے 35 گئنوں میں 57 زن کی پاری کھیلی تھی جو آج کی مقابلے میں ہے بینش ٹوک رووینی تھپا نے بہت اچھی پاری کھیلی تھی یہاں پر دلی ہی خلاف لیکن زن جیت نہیں پائی 35 گئنوں میں 41 رن بینش ٹوک نے مارے تھے رووینی تھپا نے 27 گئنوں میں 32 رن بینش ٹوک انجری کی وجہ سٹین سے باہر ہے اور رووینی تھپا کو زریز کر دیا گیا ہے جنہیں پک کر آئے سی ایس کے نہیں جو فرہ آرچہ سب سے خطرناک گیند باز ثابت ہوئے تھے پچھلے سال جنہوں نے چار اوبر میں 19 رن دیتے ہوئے 3 وکٹ لیا تھے دلی کی ایبیٹلز کے لیکن جیتی نہیں تھی آج کی مقابلے میں جیدیو اناٹکٹ کو جگہ ملی ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے سال دلی کی ایبیٹلز کے خلاف 3 اوریں 32 رن دیتے ہوئے دو وکٹ جھٹکے تھے 19 نورتیاز دوستو اس سال کوویٹ پوزیٹیو ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس مقابلے کو ہی مس کریں گے ہو سکتا آنے والے کچھ اور مقابلے مس کریں جس کے بعد ان کی ٹیم میں اینٹ کی ہو نیکچ نینڈ سپورٹس کی ریپورٹ